یہ کیا ہو گیا علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کس قسم کے زبان کو استعمال کر لیا مریم نواز کے خلاف مریم نواز اس وقت وزیراعلا ہے فارم فورٹی سیون کے ساتھ ہی صحیح مذہر وزیراعلا تو ہے مگر یہ کیا وہ صاحب میں ایک عورت بھی ہیں اور پاکستان میں وحد عورت ہیں کیونکہ سوشل میڈیا جس طرح سے یا مین سٹلی میڈیا اس وقت جس طرح سے چیخ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس قسم کے زبان کو استعمال کیا پاکستان میں عورت کے جو نہ کوئی سیاست میں نہیں آ سکتی کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو عورتوں کی تظلیل کرتے ہیں مگر یہ جو مین سٹلی میڈیا ہے ان کو ڈاکٹر یاسمی گا شکتیوں نہیں نظر آتی وہ ایک سال سے بیچاری جو نہ جیل میں پڑی ہوئی ہے اور بے گناہ اس کی عمر بھی دیکھو ان جو مین سٹلی میڈیا انفلوینسر ہیں ان کو شرم نہیں آتی کیونکہ انہوں ہیں جو سنم جوید ہے اور آلی آمزہ ہیں وہ تو نظر نہیں آئیں اور ان بے شرم میڈیا کو جو مین سٹلی میڈیا ہے اس کو جو انا وہ جو ڈاکٹر کیانا میں ان کا جو انا شری مزاری صاحبہ ہیں وہ بھی نظر نہیں ہے ان کو اس کے ساتھ کیا ہوا جو مین سٹلی میڈیا ہے اس کو یہ بھی نظر نہیں آئے کہ ملائکہ بخاری سے کس طرح پریس کانفرنس کیا کیا وہ بیچاری پریس کانفرنس میں کس طرح سے رو رہی تھی یہ میڈیا کو نہ ہی مسرد چیمہ نظر آئی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لوگ اپنے بچوں کی قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم میرے چھوٹی چھوٹے بچے ہیں ہم سیاست نہیں کر سکتے انہیں کس طرح سے اٹھایا گیا اور کس طرح سے ان سے پریس کانفرنس کروایا گیا جب عورتوں اور بچوں پر شیلنگ ہوتی رہی اس وقت میں انہیں عورتوں کے حقوق یاد نہیں آئے کیونکہ پاکستان میں عورت تو صرف مریم نوازی ہیں کیونکہ سب کو دودھ پلاتی ہیں وہ تو ماں جیسی ہیں بقول ان کے مریم نواز صاحبہ خود کہہ کے گئی ہیں کہ جو بچوں یہ جو وزیراعلا ہے نا آپ کی یہ آپ کے ماں جیسی ہے تو اس کی تو تظلیل علی منگنڈاپور صاحب نے کر دیا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا باقی جو عورتیں ان کے جنڈر کے ساتھ جو نا پاکستان میں ایسے کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ میرے ہی لے کے دینا چاہیے کیونکہ وہ مرد کے زمرے میں آتے ہیں نا ان پہ جو تشدد ہوتا رہے ہیں جو بے گناہ بیچاریاں جیل میں پڑی رہے ہیں ان پہ شہلنگ ہو رضی تاج گل صاحبہ پہ اگر بھینس کے چوری کا بھی الزام لگے نا تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ عورت نہیں ہے عورت صرف مریم نواز ہے اگر مریم نواز میں بات ہوگی تو پھر عورتوں کی تظلیل ہوگی باقی عورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ پاکستان میں جائز ہے کیونکہ وہ عورتیں نہیں ہیں اور نہ ہی مینسٹری میڈیا کو کچھ شرم آئے گی ان عورتوں کے بارے میں بات کرے تو اس وقت دیکھتے ہیں آپ آ کے کیا ہوتا ہے تب تک مجھے اجازت دیجئے گا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھانکیو اللہ حافظ